دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ ہر جگہ ویزا اپلائی کرتے ہو سپیشلی جو بڑی بڑی کنٹریز ہیں یو ایس کینیڈا انگلینڈ آسٹریلین نیوزلینڈ وارا ہر جگہ جا کے آپ ویزا اپلائی کرتے ہو آپ کو اپنی پرسنل انفرمیشن دینی پڑتی ہے اور میں نے کچھ لوگوں کو بنایا کہ اگر آپ کسی کنٹری میں اپلائی کر چکے ہو تو آپ دوسری کنٹری میں اپلائی کرتے ہو تو آپ چھپا نہیں سکتے آپ کو بتانا پڑے گا سکرین پر دیکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں فائیو آئیز پانچ آنکھیں اور اس کے بارے میں کئی پرانی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں کہ فائیو آئیز کہتے ہیں پانچ کنٹریوں کو سکرین پر لکھا ہوا ہے آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزلینڈ، یوکی اور یونائٹی سٹیٹس ان کے آپس میں کوپریشن ہے ایک دوسری کی انفرمیشن یہ شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ بات چیز کرتے ہیں اور کوئی چیز اگر ایک کنٹری میں ہوتی ہے دوسری کنٹری کو آٹومیٹکلی وہ پتا کر سکتے ہیں یا آٹومیٹکلی پتا چلتی ہے آپ مان کے چلوں کہ آپ چھپا نہیں سکتے اگر ایک میں ہوا ہے تو دوسرے میں آپ کی انفرمیشن پہنچ جائے گی سکرین پر دیکھ لیں کنٹریز کے نام لکھے ہوئے ہیں آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزلینڈ، یوکی اور یونائٹی سٹیٹس اور اس میں کون کون سی ایجنسیز ہیں جو آپس میں انفرمیشن شیئر کرتی ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے سیکرٹ ہے اوپر تکھیں سیکیورٹی انٹیلیجنس جیو سپیشیل اوپر سے جو سیٹلیٹ سے کینیڈا فورسز کا دیکھ لے کمیونکیشن کینیڈا سیسز آپ مان کے چلیں کہ امیگریشن کا جان تک سوال ہے آپ کی انفرمیشن ہیڈن نہیں ہو سکتی اور آپ کی انفرمیشن شیئر ہو جائے گی یہ آپ مان لیں کہ آپ کی انفرمیشن پرائیویٹ نہیں ہے ابھی یہ خبر ایک آئی ہے یہاں پر خبر یہ ہے کہ سٹیٹ دپارٹمنٹ یو ایس میں اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بائیو میٹرکس اور فنگر پرنٹنگ اور آنکھوں کی تو وہ انفرمیشن چھوڑ دیں آپ کو سوشل میڈیا کی جو اکاؤنٹس ہیں اس کی بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا سوشل میڈیا کے پوائنٹ او ویو سے بھی آپ کی انفرمیشن چیک کریں گے ویریفائی کریں گے کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ ان کے لئے کوئی خطرہ بن رہا ہے تو دیکھیں کیا کیا اس میں کیا کیا دینا پڑے گا اور بڑی سیریس بات ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یو ایس ویزا اپلائی کرنا ہے تو یہ بتانا ہی پڑے گا نہیں بتائیں گے تو اور میس ریپرزنٹیشن ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر کیا کیا لکھا ہوا ہے تو سمیٹ دے سوشل میڈیا یوزر نیمز پریویس ایمیل ایڈریسز اینڈ فون نمبرز یہ سارا سارا ان کو آپ کو دینا پڑے گا اور اس کے بارے میں پھر آپ جو بھی ان کو سرویلنس کرنی ہے وہ کریں گے تو یہ جو چینج ہوا تھا یہ مارچ دوہزار اٹھارہ میں پرپوز کیا تھا اور پندرہ ملین فورنرز جو ہر سال اپلائی کرتے ہیں یو ایس ویزا سب کو افیٹ کرنا ہے اور ہم کو اس کے بارے میں تحقیقات کر کے پھر آپ کے چو شورز آتکم پہ بھی اس پہ رہنے والا ہے اور دیکھیں کیا کیا دنا پڑے گا اس کے اندر uh... let's see take a look at uh... the new visa application forms list a number of social media platforms including facebook twitter and youtube 5 سال کے دوان جو بھی آپ کے اکاونٹ بنائے سب کو انفرمیشن دینی پڑے گی ایسا تو نہیں کہ اس سوشل پلاتفرم پہ آپ کوئی یو ایس کے خلاف یا کچھ اور کوئی اسی بات کر رہے ہیں جو ابجیکشن ملو تو وہ آپ سوچیں کہ کئی بار ہم لوگ فیس بک ورہا ٹویٹر ورہا پہ کوئی نہ کوئی میسیج ڈال دیتے ہیں اور جانے ان جانے میں ہو سکتا ہے کسی کنٹری کے خلاف کوئی نگیٹیو بات چل رہی ہے تو آپ سر تک ہو جائیں کہ بھائی کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے ساری آپ کی اندر تک چھانبین ہو سکتی ہے they also give applicants the option to volunteer information on social media not listed on the inform okay اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہیں تو بھی آپ کو اگر آپ اپنی طرف سے بتانا چاہے بتا دیں اور اگر آپ کو لگے کتنا ٹائم کے لیے visa applicants are now asked for five years or previously old telephone numbers, email address, international travel, deportation status as well as whether families have been involved in terrorist activity دیکھیں تو یہ ساری information آپ کو دینے پڑے گی اور اب آپ تیار ہو جائیں کہ US visa کا اپلائی کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں جو میں نے ایک بار پہلے بھی اس کے بارے میں jobs کے علاوہ میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ Canada میں تو بائیو میٹرک دیتے ہی ہیں یہ دیکھئے Canada کے بائیو میٹرک کا میں نے پیج آپ کو دکھا رہا ہوں کہ Canada نے بھی اس سال سے شروع کر دیا کہ سب کو فنگرپرنٹ دینی ہے پچاسی ڈالر بھی دو فنگرپرنٹ بھی دو اور ساری information ان کے سسٹم میں سٹور ہوگی اور یہ فائیو وائس جسو کہتنے ہیں اس کے تحت مطلب آپ سوچو کہ ساری information ایک دور سے کی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہم شور کہ پتہ نہیں آسٹریلیا نیوز لینڈ میں کرتے ہیں ہی کرتے ہیں فنگرپرنٹ آپ مان کے چلیں کہ ایک country کو آپ نے ساری personal information دے دی آپ سمجھ دیں کہ پانچوں countries کو ایک دور سے کو وہ tap کر سکتے ہیں اگر ان کو چاہیے ہیں تو تو یہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور کرپا کر کے آپ اپنا کومنٹ بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی information آپ یو ایس کو دو گے تو آپ کے کہیں ایسا تو نہیں آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں کچھ ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہو کہ جو پبلک کو نہ پتا لگے اور دھکی رہے تو جالا اچھا ہے پر اینیوی یو ایس ویزا کے applications میں اگر کرنی ہے تو یہ دینا ہی پڑے گا تینکیو بری مچ کومنٹس جرور ڈالیں اپنا اور میں کومنٹس پڑھتا ہوں اور کوئی بھی نئی immigration کی کوئی اینڈیٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں میں اپنا کومنٹس اور ریپورٹ جرور دیتا ہوں تینکیو بری مچ فوری ٹائم